کس طرح دیکھا آپ نے ہائیبریڈ موڈل کو تسلیم کر لیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی اس میں عزت رہ جاتی ہے کیونکہ وہ ہائیبریڈ موڈل کے لیے لڑ رہے تھے ایشن کرکٹ کاؤنسل اس نے ہائیبریڈ موڈل کو منظوری دے دی ہے ایشیا کپ کرکٹ میں بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کے ہائیبریڈ موڈل کے تحت ایشیا کپ کھیلنے پر رضا مند ہو گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر اور شاید ایشن کرکٹ کے لحاظ سے یہ ایک اچھی خبر بھی ہے اچھی خبر اس لیے کیونکہ ایشیا کپ کا آدھیکارک اوفیشل آناؤنسمنٹ ہو گیا ہے اور ایشیا کپ اس سال 31 آگست سے لے کے 17 سپٹمبر تک کھیلا جائے گا اور ابھی ابھی ایشن کرکٹ کاؤنسل نے جو ای میل کیا اس کے حساب سے جو پاکستان مانگ رہا تھا یعنی کہ ہائیبریڈ موڈل پاکستان ہوسٹ ہے لیکن پاکستان چاہتا تھا ایک ہائیبریڈ موڈل ہو جہاں پر پہلے چار میچز اس ٹورنمنٹ کے پاکستان میں ہو باقی میچز وہ چاہتے تھے نیوٹرل وینیو میں اس چیز کے لیے اگریمنٹ ہو گئی تھے حالی کہ پاکستان پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ سارا ایشیا کپ پاکستان میں ہو پھر انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے ہائیبریڈ کر دیتے ہیں کچھ میچز پاکستان میں کرائے جائیں اور کچھ میچز جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ دبائی میں ہو دبائی تو نہیں لیکن شرلنکہ کو وینیو دوسرا اناؤنس کیا گیا اور مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی یہ ایک اچھی سیٹلمنٹ ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی اس میں عزت رہ جاتی ہے کیونکہ وہ ہائیبریڈ موڈل کے لیے لڑ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھے کہ ہائیبریڈ موڈل میں کچھ میچز جب پاکستان میں ہو جائیں گے تو پھر یہ ایک میسیج بھی جاتا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ ہو سکتی ہے اور چونکہ انڈیا پاکستان نہیں جا سکتا تھا تو اس میں انڈیا کا کوئی میچ پاکستان میں نہیں ہوگا فائنلی ایشیا کپ کی اناؤنسمنٹ ہوگی ہے اور ہونے جا رہا ہے پاکستان میں اور سری لنکا میں یہ بس ایک وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ دوسرا وینیو کونسا ہوگا ہائیبریڈ موڈل پہ لیکن چلے ہو تو رہا ہے لیکن اگر ایک ہی جگہ ہوتا ہے ایشیا کپ تو خوشی کی بات تھی جیسے پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا پاکستان میں کھیلتے تو ساری ٹیموں کو بڑا انجوائے کرنا تھا اور مزہ بھی آنا تھا ایشیا کپ پاکستان میں اگر ہوتا ہے پاکستان کی عوام ووم ویلکم کرتی اور ہر ٹیم کو سپورٹ کرتی ہے پاکستان کی عوام اور آپ دیکھیں پاکستان کے بینا ہوتا ہے اور ہمیں اتنا بھی پتا تھا کہ جے ساو نجم چٹی ساو بلکل نہیں چاہے گے کہ وہاں پر ایک دوسرے دیس کے بینا کوئی ٹورنمنٹ آ رہا ہے کیونکہ وہ ٹورنمنٹ فیلوف ہوگا بلکل ریوینی ہو گئے پروفیٹس ہو گئے ہر مائنے میں نقصان ہوتا اور لوگ تو ویڈ کرتے ہیں پاکستان کو بتا ہے کیا ملا ہے آپ نے 3 ٹیرز رکھے کہ پہلے تو ہماری ڈیمانڈے ہو جائے پاکستان انڈیا آجائے پاکستان وہ پہلے سے کھا رہتا ہے ہائیبریڈ موڈل ہوگا یہ ہمیں ورلڈ کپ میں بھی چاہیے یہ ہمیں سپر فور کے میچز بھی چاہیے ہمیں گیٹ مانی بھی چاہیے ہمیں پھر دوبائی میں وہاں پر ٹورنمنٹ کروا تو ان کی مانگیں لگتر بڑھتی جاری تھی لیکن کہیں کہیں آپ کو پتا ہے کہ انہیں بھی اپنی عوام کو کچھ نہ کچھ تو دکھا نہ تھا یہ ہی ہو سکتا ہے ایک محول بنایا جاتا ہے کیا ہوا جب انہوں نے ہائیبریڈ موڈل بولا پھر اپنی مانگیاں بڑھائی اے سی سی نے وہاں سے منع کرا پھر انہیں لگا کہ اب ان کے لئے بہت بڑی بات ہے یہ اے سی سی نے تو منع کر دیا تھا ہائیبریڈ موڈل کو پھر آپ خود ہی ٹو ایکس کریں پھر آپ ہائیبریڈ موڈل جب پاکستان کا مان لے گیا اسے اب تھوڑا بڑا چلا کے دکھا رہی کہ ہاں سے بہت بہت بڑے جیٹ ہے اس سے آبا ہم کو سندیز سلا جائے کہ ہم نے بھی تھوڑا بہت کچھ کر کے دکھا دیا روید بھیا ہے تو صاف سی تھی یہی بات آپ نے دیکھے پانچ چھے ٹائرز منائے ایک لیویلز ہوتے ہیں سب سے پہلی یہ مانگ خارج سب سے پہلے آپ نے چاہا کہ ہم انڈیا کے مقابلے بھاہر کروائیں گے پوری طرح سے خارج پھر آپ نے کہا چلے بھار کچھ آمارے لیے بھی رکھو ہائیبریڈ موڈل اس طرح سے کروالو کہ بھائی نیوٹرل ویلیو کمچھا ہم ہمیں یو اے دے دو گیٹ میں نے جو سارا مسئلہ تا بیواد تھا یو اے بھی آپ کو نہیں ملا میں یہی کہہ رہا ہوں اگر آپ نظم سٹی کے پہلے کچھ انٹریو سنیں تو ہی وز سپاٹ آن ہم کی وہ یہ چیزیں کہہ رہے تھے کہ اگر اس بار کوئی نہیں آئے گا ہمارے یہاں تو ہم کہیں نہیں جا رہے پہلی بات یہی تھی آپ دیکھو تو سہی کہ پچھلے چار مہینوں میں نظم سٹی نے کتنی بار اپنا سٹانس بدلائے اور وہ بدلتے 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 اچھے یہ نہیں دے رہے تو یہ دے دو یہ نہیں دے رہے تو یہ دے دو یہ نہیں دے رہے تو یہ دے دو اب یہ نہیں تو یہی سہی دوستو پاکستان لڑ رہا تھا ہائیبریڈ موڈل کے لیے اور وہ ہائیبریڈ موڈل پاکستان کو مل بھی گیا ہے جس کے گھر کے جو ہے پاکستان میں میچز ہوں گے چار اس کے علاوہ جتنے بھی میچز ہوں گے وہ سری لنکا میں ہوں گے چار میچز جو ہیں اس کے اندر انڈیا کی ٹیم نہیں ہوگی باقی آل ٹیمز ہوں گی جو پاکستان میں میچ کھیلیں گی اور اس کے علاوہ جتنے بھی میچز ہوں گے وہ سری لنکا میں کھیلے جائیں گے مطلب ادور وینیو میں کھیلے جائیں گے جس کا ہوسٹ پاکستان ہے لیکن پاکستان میں انڈیا نہیں آنا چاہتا انڈیا نے صاحب صاحب منع کر دیا اور وہ تو یہ چاہتا تھا کہ جتنے بھی میچز ہوں وہ سری لنکا میں ہو لیکن پی سی بی کے زیادہ زور دینے پر پی سی بی نے بائی کورٹ کی دھمکی دے دھمکی دے کر انڈیا کو انڈیا انڈیا پھر اس بات پہ پہنچا ہے کہ انہوں نے کہا چلو چار میچز پاکستان میں کروا دیتے ہیں باقی جو ہے میچز وہ سری لنکا میں کروائی جائیں گے جیسے کہ سیمی فائنل فائنل وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ سری لنکا میں کروائی جائے گی دوستو آپ لوگوں کو کیا اس بارے میں آپ لوگ کہتے ہو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کیا یہ فیصلہ بلکل صحیح ہے مطلب کہ یہ پاکستان کے حق میں ہونا چاہیے تھا یا ای سی سی کے حق میں ہونے چاہیے تھا یہ آپ لوگوں نے دوستو مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں تھا تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نیکس رانیبل ویڈیوز کو نوٹیفیشن مل سکیں